ہالیلویا ہالیلویا تعریف کرو زور سے زور سے زور سے زور سے تعریف کرو خداوند کی زور سے خداوند کا آتما آپ کے ساتھ ہے اور وہ آپ کو سیم نہیں رکھے گا آج جب میں کارتنا کر رہا تھا تو میں نے کیا دیکھا ابھی بھی ایسے لوگ ہمارے بیچ میں ہیں جن کے ہردے جو ہیں وہ کھلے نہیں ہیں خداوند کے سو سماچار کو دینے کے لیے وہ اچھے کرسچن ہیں اپنے ٹائت کو بوتے ہوں گے اپنا کام کرتے ہوں گے کچھ نہ کچھ سیوہ بھی کرتے ہوں گے لیکن خداوند کا آتما ابھی بھی مجھے یہ بتا رہا ہے کہ وہ لوگ ابھی بھی سو سماچار کی سیوہ میں نہیں ہیں اور یہ بات صحیح نہیں آپ کی لائف کے لیے ایز اے پروفیٹ ایز اے اپوسٹل مجھے آپ کو سمجھانا ضروری ہے جو خداوند کے دل میں ہیں میں آپ کو فیک خوش نہیں کر سکتا کہ سب ٹھیک ہے آپ شانتی میں جائیں گے بائبل کہتی شراپیت ہوں وہ بھوشد وقتہ جو ہر وقت اپنے پرجا کو شانتی اور شانتی شانتی کہتے ہیں اور سکھ کی باتیں بولتے ہیں لیکن شانتی کچھ بھی نہیں آنند کچھ بھی نہیں اور چنگیائی کچھ بھی نہیں حالیلویہ مجھے آپ کو امپریس کرنے کے لیے یا خوش کرنے کے لیے خدا نے نہیں چنا ہے مجھے چنا ہے خداوند نے آپ کو میں وہی وچن دوں جو پرمیشور نے مجھے دینے کے لیے آپ کو بولا ہے تو رائٹ ناؤ جب میں پرارتنا کر رہا تھا مجھے آپ کی جو سپیرٹس ہیں ان کی حالت خداوند نے بتائی ہے کہ آپ ابھی بھی سوسما چار کو نہیں دے رہے ہیں کچھ لوگ ابھی بھی آپ وچن کو سنتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے میرا بیٹا یہ کام کر رہا ہے تو مجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اس کے پیچھے ایک برکت خداوند نے رکھی ہے اور وہ برکت آپ کی سپیرچول آپ کی فائننشل آپ کے پریوار کی آپ کے نیکس لیول پہ جانے کی ہے اور اگر آپ اس وچن کو سنیں گے اور مانیں گے تو میرا بیلیو ہے کہ وہ برکت آپ کی لائف میں انٹر کرے گی آپ کے پریوار میں انٹر کرے گی رائٹ ناؤ اپنی ہاتھوں کو اٹھاؤ تینکیو جیزس اپنے بائبل کو اٹھاؤ تینکیو جیزس بولتے ہوئے اور خداوند سے بات کرو پرمیشور آج جتنا وچن میں سنوں میری زندگی میں سوگ و نفلوں کو لے کے آئے اور اندکار کی شکیان وچنوں کو چرا نہ سکیں پربیشو مسیح کے نام میں آمین آپ کی لائف میں دو طرح کی کالنگز ہیں آپ دو کاموں کو کرنے کے لئے اپنی زندگی میں بلائے گئے ہیں ایک ہے آپ کی میجر کالنگ یعنی آپ کی بڑی بلاہت ایک ہے آپ کی چھوٹی بلاہت آپ کی مائنر کالنگ جس طرح بائبل کہتی ہے پرمیشور نے جب آکاش اور سب آکاش کے گھنوں کو بنایا تو بائبل کہتی ہے اتپتی کی پستک میں پرمیشور نے دن پر پربوتہ کرنے کے لئے سورے کو بنایا اور پرمیشور نے رات پر پربوتہ کرنے کے لئے چندرمہ کو بنایا پرمیشور چاہتا تو رات کو وہ چندرمہ کو نہ بنا کر بڑے بڑے تاروں کا سائز تھوڑا اور بڑا کر کے یا تاروں کو تھوڑا اور نزدیک کر کے جو سائنٹیفک بھاشا میں آپ کو بتا رہا ہوں تو وہ ایسا کر سکتا تھا لیکن اس نے رات کے لئے چندرمہ کو اور صبح کے لئے سورے کو بنایا اس نے دو جوتیاں بنائی دو اس نے لائٹس بنائی لائٹ کا مطلب ہے سچائی کیونکہ سچائی روشنی ہے اور سچائی ہی پربو ہے اور روشنی بھی پربو ہے تو سورے کو بنایا یعنی ایک میجر کالنگ ایک بڑی جوتی چندرمہ کو بنایا ایک چھوٹی جوتی جس طرح سے پرمیشور آپ کی لائف میں جب ایک بچے کو جنم ہوتا ہے جب آپ اپنی لائف میں دیکھتے ہیں تو آپ کی لائف میں دو طرح کی بلاہت ہیں ایک ہے آپ کی بڑی بلاہت اور ایک ہے آپ کی چھوٹی بلاہت آپ کی بڑی بلاہت کیا ہے آپ کی بڑی بلاہت ہے جس طرح پر مشور نے مطی اٹھائیس اس کی اٹھارہ سے بیس آیت میں لکھا جو لوگ جیزس کرائیس میں آ چکے ہیں جو لوگ پربو کو اپنا جیون دے چکے ہیں جو لوگ بپتسما لے چکے ہیں جو لوگ پ پیتر آٹمہ سے بھر چکے خداون کو اپنا جیون دے چکے ہیں جو کہتے ہیں خداون میں آئے بپتسما لے چکا ہوں وہ بھی اس میں آتے ہیں جنگے باپ دادائے بشپ ہیں وہ بھی اس میں آتے ہیں اور جو ایک عام ویaktی کی سنتاں نے وہ بھی اس میں آتے ہیں مطی اٹھائیس اس کی اٹھارہ سے بیس آیت میں لکھا یشیو نے ان کے پاس آ کر کہا سورک اور پرثیوی کا سارا ادھیکار مجھے دیا گیا ہے اس لیے تم جاؤ اور سب جاتیوں کے لوگوں کو چیلا بناو اور انہیں پتا پتر پوتر آتما کے نام سے ببتسمہ دوں انہیں سب باتیں جو میں نے تمہیں آگیا دی ہیں ماننا سکھاؤ اور دیکھو میں جگت کے انت تک صدا تمہارے سنگ ہوں جیزس اس نے کہا جاؤ اور سب جاتیوں کے لوگوں کو چیلا بناو اس نے کہا کہ پتا پتر پوتر آتما کے نام سے انہیں ببتسمہ دوں اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ تینکیو جیزس اپنے ہاتھوں کو ہلاو ہالیلویہ اب جو میجر آپ کی کالنگ ہے ایک ہے آپ کا بڑا ٹرث سورے کی طرح بڑی روشنی چندرما کے طرح چھوٹی روشنی یہ آپ کی میجر بڑی بھولا ہٹ ہے ہر ویقتی کی آپ ہاؤز وائف ہیں آپ ایک سٹوڈنٹ ہیں آپ سکول جاتے ہیں آپ کالج جاتے ہیں آپ ایک بزنس مین ہیں آپ ایک انجینئر ہیں آپ ڈاکٹر ہیں آپ کمپنی میں جوب کرتے ہیں آپ فورن میں آپ انڈیا میں ہیں آپ رکشہ چلاتے ہیں آپ پلین چلاتے ہیں چرچ میں سب طرح کے لوگ ہیں آم پائلٹس ہیں آپ پائلٹ ہیں آپ کوئی بھی ہیں اینی باڈی آپ ڈپلومیٹ ہیں آپ سرکار میں ہیں آپ کہیں بھی ہیں یہ آپ کی میجر بڑی بلاہت ہے کی جیزس نے کہا تم جاؤ اور سب جاتیوں کے لوگوں کو چیلا بنا کر پتہ پتہ پتر اور پوتر آتما کے نام میں انہیں ببتسمہ دو کچھ لوگ بولتے ہیں جیزس کے نام نام کا ببتسمہ ہوتا ہے صرف تو یہ بات میں ایک سیکنڈ میں کلیر کرتا ہوں داکہ آپ کو وچن کی نولج ہو جب کوئی آپ کو بھرمانے کے لیے آئے تو وچن میں لکھا ہے کی نام کا مطلب ہے انومہ انومہ کا مطلب ہے کریکٹر جب پرمیشن بولتا ہے باپ بیٹا اور پوتر آتما کے نام میں ببتسمہ دو تو وہ کہہ رہا ہے باپ بیٹے اور پوتر آتما کے چرطر پر انہیں ببتسمہ دو کیا ہے باپ کا چرطر کہ یشو مسیح کو اس نے بھیجا اپنے ایک لوتے بیٹے کو بھیجا پتا نے جگہ سے اتنا پریم کیا کہ اپنے ایک لوتے کو اس نے قربان کر دیا یہ باپ کا چرطر ہے کیا آپ وشواس کرتے ہیں کہ باپ نے ایک لوتے کو بھیجا وہ آپ کے لیے مارا گیا اور گاڑا گیا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اگر آپ وشواس کرتے ہیں تو اگلا سٹیپ ہے باپ بیٹا اسے بیٹے کے چرطر بیٹے کا چرطر کیا ہے کی وہ بیٹا جو جبان تھا وہ جبان دے دھاری ہو کر شریر میں ہو کر بیٹا دھرتی پر آیا اس نے باپ کی مرجی کو پورا کیا باپ کی اچھا کو پورا کرتے کرتے اپنی جان دی پھر اپنی جان واپس لی پھر چالیس دن جیویت ہو کر چالیس دن پر چار کر کے وہ سورک پر جیویت چلا گیا یہ کہہ کے اب میں اپنا آتما تمہارے لیے بھیجوں گا میں اس لیے جاتا ہوں کہ اپنا مدد تمہارا مددگار بھیج سکوں خدا کا آتما سچائی کا آتما جسے جگت نہیں جانتا کیا آپ وشواس کرتے ہیں بیٹے کے چریتر کے اوپر کی بیٹے نے یہ سب کاموں کو کیا دھرتی کے اوپر اس نے لنگڑوں کو چلایا اس نے اندھو کو آنکھیں دی نراشاؤں میں پڑے ہوئے لوگوں کو آشا دی اس نے مردوں کو جھلایا کہ آپ وشواس کرتے ہیں اس کا مطلب آپ باپ کے چریتر پہ بیٹے کے اور پویتر آتما کے نام یعنی چریتر پر بفتسمہ دینے کا مطلب ہے کہ باپ نے بیٹے کو بھیجا بیٹا مارا گیا گاڑا گیا جی اٹھا اور جی اٹھنے کے چالیس دن بعد سورک چلا گیا پینٹیکوس کے دن اس نے پویتر آتما کو جو تم سے پرتیگیا جو تم سے وائدہ کیا تھا کہ میں بھیجوں گا اس نے بھیجا وہ ایک سو بیس لوگوں پہ اترا آج وہی آتما آپ کو برجار کر رہا ہے وہی آتما لوگوں کو چنگا کر رہا ہے تو میں یہاں کینیڈا میں بیٹھا ہوں میں آپ کو کیسے چنگا کر سکتا ہوں اس کا مطلب میں آپ کو ہیل نہیں کر سکتا ہوں اور میں آپ کو ہیل نہیں کر رہا ہوں میں یوشو مسی کے نام میں آپ کو ہیل کر رہا ہوں میں یوشو مسی کے نام میں آپ کو چنگا کر رہا ہوں پرمیشو مجھے استعمال کر رہا ہے اپنے نام میں اپنی پریزنس میں اپنے چریتر میں پویتر آتما ہمارے بیچ میں وہی کام کر رہا ہے اور وہ لوگوں کے ہردیوں کو چھیتا ہے آپ اگر وشواس کر رہے ہیں تو پویتر آتما کا کام ہے پویتر آتما آپ کے دلوں میں وشواس کو پیدا کر رہا ہے اس وچن کے بارے میں بھی جو وشواس آپ کے دل میں پیدا ہو رہا ہے جو ہیلنگ آپ کی لائف میں ہو رہی ہے جو ڈیلیورنس ہو رہی ہے جو جھتکارہ ہو رہا ہے وہ پویتر آتما کا کام ہے تو جو بندہ یہ وشواس کرتا ہے باپ بیٹے اور پویتر آتما کے چریتر اور کاموں پر جب آپ بائپٹیزم لیتے ہیں تو یہ ہے باپ بیٹا پویتر آتما کے نام پر مختصمہ لینا نہ کی وہ نام ہے جو میرا اور آپ کا ہے یہ شو نام میں ہی لینا باپ کے نام میں لوگ کنفیوز کرنے کے لیے آتے ہیں کنفیوز کب بھی مت ہونا جسٹ آپ کی نولیج کے لیے میں نے یہ وچن دیا ہے تو آپ کی پہلی بلاہت ہے کہ خداوند کے کام کو کرنا آپ کوئی بھی ہوں آپ راجہ ہوں آپ نوکر ہوں آپ بڑے ہوں چھوٹے ہوں پہلا کام ہے آپ کا یا فون کرے اپنے فرنڈز کو انہیں جیزس کے بارے میں بتائیں اپنے رشتہ داروں کو انہیں پرمیشور کے بارے میں بتائیں اپنے کولیگز کو کیا آپ کے جہاں آپ جواب کرتے ہیں آپ کیا آپ کے کولیگز کو پتا ہے کہ آپ کرسچن ہیں اور کیسے کرسچن ہیں کیا شراب پینے والے کرسچن ہیں کیا ویبیچار کرنے والے کرسچن ہیں یا آپ ایک پیور کرسچن ہیں کیونکہ وہی عیش مسیح کے بارے میں بتا سکتا ہے جس کی لائف سیٹ ہو اگر آپ بھی کی لائف سیٹ نہیں آپ عیش مسیح کے بارے میں کیا بتائیں گے آپ کی یہ پہلی بلاہت ہے جس کے ساتھ آپ کی بہت بڑی برکت جڑی ہوئی ہے پہلی بلاہت کو پورا کرنے کے لیے کہ عیش مسیح کا پرچار آپ سب جگہ کرسکیں بائبل کہتی ہے پرمیشور نے ہر ایک ویقتی کو الگ بنایا ہے اگر سارے ڈاکٹر ہی ہوتے تو مریض کون ہوتا اگر سارے مریض ہی ہوتے تو ڈاکٹر کون ہوتا سارے انجینئر ہوتے تو باقی کام کون کرتا سارے صفائی والے ہوتے تو باقی کام بوس کون ہوتا اگر سارے بوس ہوں تو صفائی کون کرے سٹاف کون ہو پرمیشور نے الگ الگ ویقتی کو الگ الگ کام دیا ہے اور بائبل کہتی ہے کہ وہ کام جو پرمیشور نے آپ کو دیا ہے آپ ایک بزنس مین ہیں وہ آپ کی سیکنڈ سچائی ہے وہ آپ کی سیکنڈ کالنگ ہے آپ کو پرمیشور نے بزنس اس لیے دیا ہے کہ آپ پرمیشور کے کاموں کو سپورٹ کر سکیں اور آپ اپنی زندگی کو سروائیو کر سکیں اپنے پریوار کا پیٹ پال سکیں تاکہ جو پہلی کالنگ آپ کی پہلی بلاہت ہے سوسما چار کو پرچار کرنا اس میں کوئی رکاوٹ نہ آئے آپ کو اگر گاڑی میں جانا ہے آپ کے پاس انوف پیسہ ہو آپ کو بس میں کسی کو بتانا ہے آپ کو کسی کو فون کرنا ہے تو آپ کی جو دوسری کالنگ ہے وہ آپ کو اتنا پیسہ اتنا برکت دے سکے کہ آپ اپنی پہلی بلاہت کو پورا کر سکے اس لیے پرمیشور نے آپ کو دوسری طرح کی بلاہت دی ہے کہ آپ اپنی دوسرے کام کو کرتے ہوئے جو ایک کام ہو سکتا ہے دھندہ ہو سکتا ہے بزنس ہو سکتا ہے آپ سٹائل کا دھندہ کرتے ہیں آپ لوگ ریڈی لگاتے ہیں یا آپ لوگ ہیرو کا دھندہ آپ کچھ بھی بزنس کرتے ہیں لیکن وہ کام اس لیے ہے تاکہ آپ لوگ ہاں بہت سے لوگ مجھے ممبئی سے سنتے ہیں تو وہ بزنس کو دھندہ بولتے ہیں اچھا ورڈ ہے ہالیلویا تو آپ کو جو سیکنڈ آپ کی بلاہت ہے جو دوسری بلاہت ہے وہ اسی لیے ہے تاکہ آپ اپنی پہلی بلاہت کو پورا کر سکیں اور بہت سے لوگ 99.9% کرسنڈ اپنی دوسری بلاہت میں جیتے ہیں انہیں لگتا ہے میں تو بزنس کرتا ہوں اور چرچ کو ٹائت دیتا ہوں میرا یہی کام ہے لیکن انہیں یہ نہیں معلوم کہ وہ سب کی پاسٹر بھی ٹائت دیتا ہے ایک پریریت بھی اپنا ٹائت نکالتا ہے لیکن بائبل کہتی ہے تم جاؤ جس کو یوشن نے کہا تھا وہ بارہ چیلے نہیں تھے یہ وچن پانسو سے ادھک لوگ وہاں موجود تھے جہاں عورتیں بچے بجرک چیلے پریریت ہونے والے پریریت فیوچر پریریت فیوچر پاسٹرز سب وہاں موجود تھے اور خداون نے ان کو بولا تھا کہ جاؤ وہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے یونا کو اس نے کہا اور یونا بھاگا اور یونا کی لائف میں مصیبت آئی جب پرمیشور آپ کو یہ بلاہت دیتا ہے کیوں آج فیملیز میں مصیبت ہیں کیونکہ پرمیشور نے لگام کو کھینچا وائبل کہتی ہے گھوڑے خچر مت بنو بچن سہیتہ 32 تم گھوڑے اور خچر نہ بنو جن کی لگام جو ہے جو ان کی امنگ جو ہے لگام سے روکنی پڑتی ہے پرمیشور نے کہا ایسے مت بنو کہ میں تمہارے بیٹے بیٹی کو تمہارے فیملی کو کھیچوں اور پھر تم سو سمچار کے کام میں جاؤں میں تمہیں نراش کروں تمہارے پتی سے تمہاری پتنی سے نراشہ تمہاری لائف میں بھیجوں پھر تم جا کر سو سمچار کا کام کرو تب تک تم اپنے پریوار میں اپنے پریوار کے کاموں میں اپنے رشتہ داریوں میں اپنے رشتہ داریوں کو سنبھالنے میں تم بیزی ہو اور پھر پرمیشور دکھوں کا استعمال کرتا ہے وہ لگام کھیچتا ہے اور پھر انسان جو ہے پرمیشور کے کاموں کو کرتا ہے اس سے اچھا یہ ہے آپ ایک اچھے ویقتی بنیں آپ کو معلوم ہو پویتر آتما آپ کی لائف سے کیا چاہتا ہے حالیلویہ مجھے معلوم ہے پویتر آتما کیا چاہتا میں کیلنڈا میں ہوں میں انڈیا میں ہوں مجھے معلوم ہے مجھے کتنے گھنٹے پرارتنا میں بیٹھنا ہے لوگ کوئی بھی ہوں کیسے بھی ہوں میرے ساتھ لیکن جو ٹائم مجھے خداوند کو دینا ہے تو مجھے وہ دینا ہے میں نہیں چاہتا کہ میں سیدھا چلتے چلتے ایسا بن جاؤں کہ میری لگام سے پرمیشور مجھے اپنی اور کھینچے یا اپنے کاموں کے لئے کرے تو کیوں نہ میں سیدھا سیدھا چلتا ہوا پرمیشور کے کاموں کو کرتا جاؤں جو اس نے میرے کرنے کے لئے انوائنٹ کیے ہیں بائبل کہتی ہے کہ آپ کا پہلا کام سو سمچار کو پرچار کرتا ہے آپ بڑے کانٹریکٹر ہیں آپ کوئی بھی ہیں کیا آپ انڈی ویجولی کیا آپ ویقتیگت روپ کے اوپر پرچار کرتے ہیں وہ کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے چرچ کی ایک ویڈیو شیئر کرنا بھی وہ ایک پرچار ہو سکتا ہے جسٹ ایک ٹیسٹمنی دینا فون پر کہ آج میں چرچ میں گیا اور میں نے پرمیشور کے کام دیکھا میں نے ایک ہیلنگ دیکھی میں تجھے وہ ویڈیو بھیجتا ہوں جب وہ ویڈیو دیکھنا جسٹ پرچار کرنے کا مطلب یہ نہیں آپ کو مطی مرکس لکا یونا پورا اتفتی سے لے کے پرکاشت واقے تک آپ کو یاد ہونا چاہیے ایسا نہیں جب میں نے پریچ کرنا شروع کیا تھا تو میں نے بائبل بھی پوری نہیں پڑی تھی شاید میں نے مطی بھی پورا نہ پڑا ہو جب میں نے پریچ کرنا شروع کر دیا تھا اپنی لائف کے جسٹ دوسرے چوتھے پانچ میں چھٹھ میں دن مسیم آنے کے بعد ہالیلویہ سیکنڈ منت تو میں نے بیپٹیزم لے لیا تھا پویتر آتما پا لیا تھا کام کرنا شروع کر دیا تھا چھے مہینے میں لے ہینڈ کرنا شروع کر دیا جب نہیں آپ کو پورے بائبل آئے تو آپ پریچ کریں آپ کسی بھی بہانے سے پریچ کر سکتے آپ تیسٹرمنی لوگوں کو دے سکتے گواہی دے سکتے اپنی زندگی گواہی دے سکتے دوسرے کی زندگی کی گواہی دے سکتے اپنے ایکسپیرینس کو شیئر کر سکتے ہیں آپ جسٹ لوگوں کو بتا سکتے کہ مسیدھرم جات کو بدل نہیں آیا وہ جیون کو بدلنے کے لیے آیا آپ جسٹ ایک نشے والے ویکتی کو دیکھ کر اسے گواہی دے سکتے کہ میں ایک جرچ میں گیا تھا جہاں لوگ چنگے ہوتے ہیں جہاں لوگ اپنے نشوں کو چھوڑ دیتے ہیں فری علاج ہوتا ہے آپ وہاں جا سکتے ہیں اس کو آج کل تو اتنا آسان ہے یوٹیوب آپ کے پاس موجود ہے فیس بک آپ کے پاس موجود ہے آپ کے پاس گوگل موجود ہے پہلے تو ایڈرس لکھ کے دینے پڑتے تھے اب تو فون پہ سب کچھ موجود ہے کتنا آسان ہے سو سمہچار کو پرچار کرنا آپ کو ڈیٹا فری کر دیا خداون نے یکتیوں کے دل میں ڈال کے خداون نے باننی کو بلس کرے اس نے ڈیٹا فری کر دیا آپ کا میٹنگ دیکھ پاتے ہو بہت سے لوگ تو میٹنگ نہیں آن لائن دیکھ پاتے تھے ان کے پاس ڈیٹا ہی ختم ہوا رہتا تھا تو پرمیشو نے آپ کے راستوں کو کھولا ہے آپ اس کو استعمال کیجئے کیونکہ آپ کی پہلی بلاہت ہے سو سمہچار کو انڈی ویجولی پریچ کرنا سو سمہچار کو ویکتیگت روپ میں دینا آپ اسی کے ہوں آپ اندرہ کے ہوں آپ بارہ سال کے ہوں تب بھی خداوند یہ چاہتا ہے آپ جیزس کے بارے میں لوگوں کو بتائیں کیونکہ وہی اصلی وشواسی کی میں آپ کو نشانی بتاتا ہوں ایک ریال بلیور خدا کے بارے میں روز بات کرے گا اگر آپ کی لائف ڈیڈیکیٹڈ ہے خداوند کے لیے آپ نے ایشو مسیح کو اپنی زندگی دے دی ہے تو آپ پرمیشور کے بارے میں روز بات کریں گے یہ آپ کی لائف کی نشانی ہوگی کہ آپ ایک کریشچن ہیں میں لوگوں کو دیکھا ہے وہ کریشچن ہے ہاں سارا دن بیزی اور شام کو کھانا بنایا اس کے بعد بیزی ان کے لائف میں سوسماچار کا کوئی ستھان نہیں ہے اسی لئے وہ اپنی لائف کو کھالی محسوس کرتی ہوں اسی لئے بیماریوں میں گھری رہتی ہیں اسی لئے ان کے لائف میں بہت ساری mental problems بھی ہیں psychological problems ہیں emotional problems ہیں کیونکہ آپ بھول گئے اپنی پہلی بھلاہٹ کو اس کیمبری کو جو آپ میرے سامنے لگائے اس کا پہلا کام مجھے کھینج کر آپ کو بھیجنا ہے اس کی سندرتہ کیا ہے یہ اور کیا کر سکتا ہے اس کا مجھے کوئی مطلب نہیں اگر یہ پہلا کام نہیں کرے گا تو دوسرا مجھے کوئی مطلب نہیں یہ کیا کرتا آپ کے گھروں میں جب ایسی لگا گرمیوں میں تو وہ تھندک دینے کے لیے بنایا جتنا مرجی سندر باہر سے دکھے صرف سندرتہ کے لیے آپ نے اسے نہیں لگایا اگر اس کام کر دے آپ اسے مکینک کے پاس بھیج اگر وہاں کام نہ کرے وہ untreatable ہو اس کا ٹریٹی سرگ دوتوں کے سامنے تیرا اقرار کروں گا تو لوگوں کے سامنے میرا انکار کرے گا میں سرگ دوتوں کے سامنے تیرا انکار کروں گا حالیلویہ اس نے کہا جو تو بوئے گا وہ تو کٹے گا ایک بار ایک پاسر اپنے سپیرچل فادر کے پاس جاتا ہے اور اسے جا کر اس نے کہا اوکی ٹھیک ہے تو روزے رکھ پرارتھنا کر آج سے کل سے میں روزے رکھ پرارتھنا کرتا ہوں اس نے پریئر کی اس کے لیے اس نے بھی پریئر کی پھر آیا کہتا پاپا ابھی پرابلم ویسا ہی ہے اس نے کہا ٹھیک ہے تو اور پریئر کر میں بھی پریئر میں یاد رکھوں دوسری بار اس نے پریئر کی تیسری بار پھر آیا کہتا پرابلم جو سپیرچل اس کا فادر تھا وہ تھوڑا دکھی ہو گیا کہتا کیا دکھت ہے اس میں اور جب اس نے پرمیشور سے پرارتھنا کی تو پرمیشور نے بتایا کہ یہ تیرے بارے میں نیگٹیو سنتا ہے لوگوں سے اور اگر یہ تیرے بارے میں نیگٹیو سنے گا اور تیرے پاس برکت لینے کے لئے آئے گا تو میں اسے برکت کیسے دے سکتا ہوں تو اس نے جب چوتھی بار آیا بلائیا اس نے کہا وہ سب باتیں اس کو بتائی اس نے کہا ہاں میں نے یہ غلطی کی ہے میں آگے سے ایسا نہیں کروں گا تو پرمیشور نے اس کے راستوں کو کھولا تو پرمیشور جانتا ہے ہمارے دل میں کیا ہے اسے معلوم ہے اور بائبل کہتی ہے کہ وہ لگام سے لوگوں کو صحیح راستوں پر لے کے آتا ہے یونکہ پرمیشور کو معلوم ہے کہ جب آپ سوسما چار کے ایموشنل تینکنگ آپ کی ایموشنل سٹیبلٹی آپ کی لائف میں آئے گا آپ کی لائف میں بڑھوتری ہوگی سٹینڈرڈ پرمیشور آپ کے بڑھائے گا اس راستے پہ لیکن آپ اس راستے پہ چلنے کے لئے تیار نہیں تو پرمیشور لگام کھیچتے اگر مجھے معلوم ہے میں ایک مجھے معلوم ہے اگر مجھے اس کی لائف بچانی ہے تو مجھے لگام اس کے ناک پہ اٹیج ہوتی ہے جب لگام کھیچتے تو وہ پین کرتا ہے تو پھر وہ جدھر کھیچتے تو ادھر کو نکلتا اسے معلوم ہے اگر میں نہیں جاؤں گا تو یہ اور پین کرے گا تو گاڈ ہلیلویہ بائیبل کہتا ہے وہ پتر بنا کر کوڑے لگاتا ہے لیکن اگر ہم نہیں سمجھتے اگر ہم خدا کی ان ان دی ہوئی ساری لگام کو بھی نہیں سمجھتے تو پھر پرمیشن ہمیں چھوڑ دیتا ہے پھر وہ ہمارے حال پر ہمیں چھوڑتا ہے ہلیلویہ اس لئے پویتر آتما کہتا اس کے شبد کو سنو تو اپنے من کو کٹھور نہ کرو جس طرح اس رائلو نے کیا اور بہت سے ناش ہو گئے کیا آج آپ لوگ سوسم کبھی تیسٹیمونی کو شیئر کیا کہ یہ دیکھو چرچ میں پرمیشور نے کیسے لوگوں کو چنگا کیا کیا آپ نے کبھی وچن کو شیئر کیا دیکھو پرمیشور کا آتما آپ سے کیا بات کر رہا ہے نہیں انڈیویجلی ویکتیگت روپ میں آپ کو پرمیشور کا وچن کلے کلے نے دینا پنجاب تسین دینا کلے نیانے 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 آمین اس نے کہ ویکتیگت روپ سے تم میرا وچن دوگے تم جاؤ تم 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 جاؤ اس نے یہ نہیں کہ تمہارے پریوار میں سے کوئی جائے اس نے کہا تم جاؤ اور سب جاتیوں کے لوگوں کو چیلا بنا انہیں باپ بیٹا پویتر آتما کے نام میں مبتسمہ دو جو باتیں میں نے تم آگیا دی ہیں ماننا سکھاؤ تم جاؤ سورک اور پرتوی کا دھکار جیسوس نے کہا مجھے دیا گیا بیماریوں کے پر مجھے دھکار ہے دشت آتما کے پر مجھے دھکار جاؤ تم بے فکر ہو کے بے دھڑک ہو کے آلیلویہ اس نے کہا پویتر آتما تمہیں بتا دے گا تم کو کیا بولنا مد درو تم کیا بولو مد درو تمہارا بوس کیا کہے جو آتما لگتا ہے دیکھنے میں بہت بھاری ہیں اور یہ نہیں بچیں گی وہ جھٹ بچ جاتی آپ انٹرنیٹ میں کوئی ویڈیوز دیکھنا ایک چھوٹا سا پتھر ایک بڑے پتھر کے نیچے مٹی میں بچتا تو پورا پتھر لڑک جاتا ہے لیکن کئی بارہ بڑے بڑے پتھروں سے چھوٹا سا پتھر جو چٹان کے پر فسا ہوا آپ اس کو ماریں گے وہ نکلتا نکلتا بارہ لگتا کہ یہ تو میں دو منٹ میں بچا لوں گا لیکن اس دوست کو بچتے ٹائم لگ جاتا ہے اور جھٹا بچن دیتے اور بچن کام کرتے بائبل کہت تُو نہیں جانتا کون سب بیج فل لے سبح بھی بیج بو شام بیج بو تُو نہیں جانتا کون سب بیج فل لے آئے تمہارا کام ہے وچن کو دیتے رہنا تمہارا کام ہے میرے وچن کو دیتے رہنا پرچار کو کرتے رہنا کیونکہ تم نہیں جانتے کہ کون سب بچن کون سب پرچار جو ہے وہ فل لے کے آئے ہالیلویہ اور پرمیشو نے کہا وقت گت روپ سے تمہیں نکل نکل نا ہے وہ کوئی بھی کوئی کوئی بھی مادیم ہو وہ فون ہو وہ جا کر سو سم پرچار کرنا ہو وہ اپنے دوست کو ٹیمپو کھڑا کر سکتے ہیں کہ چلو میں آپ کو فری چرچ میں لے کے چلتا ہوں جو اس دنیا کے سب سے بڑی چرچ ساؤتھ کوریا میں کیسے بچے اس کے پاسٹر ایک عورت آئی اور بلا وہ بیمار تھا کیونکہ اس کا دادا اور اس کا فادر سیم بیماری ٹی بی سے مر گئے تو تب ٹی بی کا علاز نہیں تھا 1950 کے قریب اور اس کو سیم ٹی بی ہوئی اور بلیڈنگ شروع ہوئی اور وہ چھ مہینے اس کے پاس تھے ڈکٹر کے مطابق اور ایک سسٹر آکے کواری لڑکی آگے بولتی ہے آپ اس وچن کو سنیں بائیبل کو پڑھیں اس بولنے سے بائیبل پکڑی اور بڑی اور مطی میں جب مچن پڑھنے لگا کہ جیسوس نے ہیل کیا جیسوس نے ہیل کیا جیسوس نے ہیل کیا اس کو گرمہ ہٹ میں سوس سوس اور اس کی باڈی چنگی ہونی شروع ہوئی اور وہ پاسٹر بن گیا ہالیلوی اور خدا کا کام دیکھو جو خدا بن آپ کی لائی سے چاہتا ہے کئی بار لوگوں کو بائیبل کہتی آگ میں سے جھپٹ کو نکال نا پڑتا ہے جبردست لوگوں کو نکال نا پڑتا ہے اب لوگوں سے expect مت کرو کہ جب 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 چل چل کام کام ختم کتا کتی فور میلٹی پوری جیسے کوئی بولتا نا آہ پا جی کھالو اس نے معلوم ہے تو فیک پوچھ رہے انہیں نہیں چل پوچھ لی میرا میرا وہ کہتے نا کی مورل میں ٹھیک ہو گیا ہوں ویسا نہیں ٹھیک بننا اپنے اگر آپ کے پاس پیسا ہے پیسا کی لکھ پتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ دو ہزار پی ایک سنڈے کا خرچ سکتے ہیں اپنے محلوں کے باہر ٹیمپو کھڑا کر دو لوگ کو invite کرو یہ بڑا میٹنگ ہے فری چلتے چلو آؤ میں آپ کو دعویٰ کرتا ہوں ایک دن وہ کھالی آئے گا دوسرے ہفتے کھالی آئے گا چوتھے ہفتے کھالی آئے گا لیکن دسمیں ہفتے آپ کو دو ٹرک کرنے پڑیں گے لیکن کیوں لیکن ہم بوجھ اٹھانے کے لئے تیار نہیں اور اسی لیے پرمیشو نے ہماری لگاموں کو سب طرف سے کھینچا ہوا بیٹے کی الگ سے کھینچی ہوئی وہ پاپ میں بیٹی کی الگ طرف سے کھینچی فائنس کی الگ طرف سے کھینچی کبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے خدا نے کہا میں تری ہاتھوں کے کام پر برکت دوں گا رکھنے کے تمہارے پاس جگہ نہیں ہوگی میں تمہیں راجہوں کے سامنے کھڑا کروں گا راجہ تری ارہون کے پرطاب کے لئے پرمیشو نے کہا پرمیشو پریوار دے گا آششی سب کچھ کرے گا پرمیشو نے کہا تمہارا بنش بچایا جائے گا لیکن ہم نے کبھی سوسم اچار کو پریچ نہیں کیا جین موین بی کیا دکت ہے اپنے محلے کے باہر اگر آپ ٹیمپو کھڑا کر دیں گے پچیس لوگوں کا تو اور میں آپ بتا رہا ہوں آپ دس ہفتے ان کا کرایہ کھرچیں گے گیار ہفتے وہ خود کہیں گے بھائی صاحب ہم خدا کے گھر میں جا رہے ہیں آپ کے کرایے کی ضرورت نہیں ہم بھر دیں گے ان کو چھوڑ دو پھر دوسرا کرو پھر تیسرا کرو چوتھا کرو پانچ بھائی کرو دیکھو کس طرح سے سوسم آگ لگتی ہوں لیکن بوجھ اٹھانے کے لئے تیار نہیں ہم موٹ آتے اکیلے چلے آتے خامرہ چرچ بھرا پڑا آپ کو معلوم ہے بھری پڑی میں گیدرنگ بھلانے کے لئے نہیں کہہ رہا آپ کو معلوم ہے یہ بات گیدرنگ کی کوئی کمی نہیں کھام چھوڑ کینیڈا میں آجو تو یہاں کمی نہیں آپ imagine کرو تو وہاں پہ کیا ہوگی ہالیلویا یہاں پہ سرکار کے ایک بندے سے میں مل گیا ہوں ایک میری میٹنگ ہوگی تو پرمیشور تو آپ کو بول رہا آپ کو کیا کرنا ہے لیکن ہم نے کبھی دھیان نہیں دیا ہم نے کبھی یہ نہیں سمجھا کہ یہ لوگ جو مرے ہوئے ہیں ہمیں کئی بار ان کو دھکا دے کر ان کو آگے کرنا پڑے گا کچھ لوگ ایسے ہوتے آپ کو سڑک پر ایکسیڈنٹ ہوا ملے آپ اسے بوچھیں ہو جی کی حال چال ٹھیک ہو لیا جاؤ اسپیٹل تن چلو کوئی آپ نکل جائیں آپ نے پوچھ بھی لیا مورالی ٹھیک بھی ہو گئے ایسا نہیں چلے گا ایدن میں چلو بات کروں گا اب دھیان سے سن آپ کے لوگ کو پکڑ نہ پڑے گا جیس نے کہا پترس کو میں تمہیں منوشیوں کا مچھوارا بنا وں کبھی مچھلی پکڑتے دیکھا لوگوں کو آپ سیدھا ہاتھ ایسے پانی میں ڈال کے مچھلی نہیں پکڑتے ایک دوست اپنے دوست کے گھر گیا اور وہاں پہ لوگ مچھلی پکڑ رہے تھے اور جب صبح گیا وہ دوست کے گھر سے شام کو نکلا تو بدے ابھی بھی کئی خالی تھے تو اس نے کہا یہ خالی کیوں ابھی تک کہتا یہ ٹوریسٹ ہیں کو معلوم نہیں آکی مچھلی کو مکی پسند ہے تو اس نے اندر سے روڈ ڈالی مکی ڈالی مچھلی باہر سب دیکھ رہے کہ یہ کیا ہو گیا تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے مچھلی کو کیسے پکڑ نا ہے اس نے کہا میں تمہیں منوشیوں کا مچھوارا بناوں گا تمہیں منوشیوں کو پکڑ نا بھی آنا چاہیے آپ کو بس پکڑیں گے پہلے گاڑی میں کہا جائیں گے جس بولو کچھ نہیں کر نا بہن جی یہاں ایک five star truck لگا ہے سندر سی دری بچھی ہے آج آج چلیں ان کے لئے آسان ہے ایک دن مشکل لگے دوسرے دن منع کریں گے دس دن منع نہیں کریں گے ایک سے پوچھا جائے گا کس لاش کا لیکھا مجھے دے آپ کے آس پاس کتنی لاش ہیں جو آتنی گروپ سے لوگ مرے ہوئے تو ان کو بچانا کس نے ہے آپ لوگ کیا آپ میں اتنے بھی سمجھ دار لوگ نہیں ہیں جو اپنے محلے اپنے نگر اپنے جگہوں کے اپنے کزبوں کے اپنے نگر کے اپنے گاؤں میں اپنے ایریا میں اپنی کلونی میں گاڑیاں سرویس کریے آؤ بھائی فری سرویس آؤ چلیں دیکھو کیسے لوگ بچتے دیکھو کیسے لوگ بیداری آتی کس طرح سے لوگ بچائے جاتے آپ لوگوں کو ان کی حال پہ مجھ چھوڑو حالیلویا کیونکہ آپ چرچ میں جب ہم لاکھوں لوگ سنڈے اکٹھا ہوتے ہیں تو اس کا مطلب آپ کوئی جگہ نہیں ہے جہاں جس گاؤں سے آپ نہیں آتے پنجاب کا کوئی کونہ نہیں ہے جہاں سے آپ نہیں آتے تو کیا آپ اپنی ڈیوٹی کو پورا کر رہے ہیں میں نے لوگ کو دیکھ ہے کہ جب لوگ نے سیوہ کرنی شروع کی لوگ کو لے کے آنا شروع کیا خدا نے برکت دی تیسٹیمنیز آتی ہیں ہم دس سال سے پراتھنا کرنے کام نہیں ہوا لیکن جیسے ہم نے لوگ کو لانا شروع کیا کام ہو شروع ہوا اور بار ضرور رکھ دیں گے پگڑی اتار دو بول دیں گے پتہ نہیں کیا کیا کہیں گے جب چرچ میں آتے دیکھتے کہ دھرم کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں جیسے جیبن کی بات کر رہے ہے وہ تو آپ کی بیماری کو بدلنا چاہتے وہ آپ دھرم آپ کا قد آپ رنگ آپ فائننشل سٹیٹس کیا ہے جیسے کو بلیس اور بڑا ہوا دیکھنا چاہتے لیکن یہ ذمہ واری کس کی ہے یہ آپ کی ذمہ واری ہے نہیمیہ ایک ایک سے لیکے گیارہ آیت میں لکھا نہیمیہ کا کھلانے والا مطلب جس کے اندر سارے شیف فوڈ کوالٹی کہاں کہاں سے کھانا آئے گا کدھر کدھر سے پتے آئیں گے کدھر کدھر سے سیلیڈ آئے گا کس کس دیش سے چیز آئیں گی اس کے اندر تھا پیاؤ مطلب کس کس جگہ سے داخرس آئیں گے الگ الگ طرح پانی کس پہاڑ سے آئے گا ایسے لوگ ہیں جو پہاڑوں کا پانی آج بھی لاکھوں روپیہ کھر پہاڑوں کا پانی پینے کے لیے ایسے اندیا میں لوگ ہیں تو وہ پیاؤ جو تھا وہ کیا دیکھتا تھا کہ رازہ کا پینے کا سارا سسٹم اس کے اندر تھا ایک بڑی جاب تھی کھلانے اور پیلانے کا جو پردھان ہوتا تھا آپ ایمیجن کر سکتے دم موس ٹرسٹڈ پرسن جو ٹرسٹ وردی لوگ ہوتے تھے وہ کام کرتے تھے آلیلویہ تو نہیمیہ جو راجہ کا ٹرسٹ وردی تھا پیبل کہتی ہے ہکلیہ کے پتر نہیمیہ کے وچن بیس ورش کے کس لیو نامک مہینے میں جب میں شوشن نامک راجگر میں تھا تو ہنانی نامک میرا ایک بھائی یہودہ سے آئے کہی ایک پرش آئے تب میں نے بچے ہوئے لوگ بندھوائی سے چھوٹ کر اس پرانت میں رہتے ہیں وہ بڑی دردشہ میں پڑے ہیں ان کی نندہ ہوتی ہے کیونکہ یروش علم کی شہر پناہ ٹوٹی ہوئی اور اس کے فار تک جلے ہوئے ہیں یہ باتیں سن کر میں بیٹھ کر رونے لگا اور کتنے دن تک ولاب کرتا رہا اور سورک کے پرمیش کے سم کو پواس کرتا اور یہ کہہ کر پرارتھ نہ کرتا رہا ہے سورک کے پرمیش یہ ہو با حالیلوی نہیمیہ ایک بڑی پوزیشن کے اوپر تھا ایک بڑی پوزیشن اور بائبل کہتی ہے اس نے جب دیکھا میرے اس کا بھائی اور یہودہ سے آئے پورش جو تھے اس کے پاس آ کر بولتے ہیں کہ وہاں بڑی دردشہ ہے ان کی نندہ ہوتی یروشلم کی شہر پناہ ٹوٹی اس کے فاتک چلے یروشلم خدا کا شہر بولتے یروشلم خدا کا شہر اس کا سونگ آپ سنتے کئی بار خدا کا شہر اس کے شہر پناہ کیسے ٹوٹی ہو سکتے اس کے فاتک جلے ہوئے کیسے ہو سکتے ایک جیلسی ہونی چاہیئے آپ کے اندر خدا بند کے کاموں کے لئے مرے ہوئے مت رہو جیویت ہو کے بھی مردہ مت رہو ایک مرہ ہوا ویقتی جس کی جیلسی مر چکی ہے خدا بند کے مردے سے بھی بطر ہے پاپی سے بھی بطر ہے اس کے لئے خدا بند کے لئے کوئی جیلسی نہیں کہ اس کے محلے میں کرششن لوگ بھی ہر طرح کی غلط کام کر رہے وہ لنگر پرشاد میں پڑھیں کوئی جیلسی نہیں آپ کے اندر خدا کے لئے جیلسی رکھنے والے بائبل کہتی گناہ نہ کر قتل نہ کر تو پرمیشور نے کہا تو نے جو کیا اب میں تجھے آگوا بناؤں گا اب ہمیں مارنے کے لئے پرمیشور نہیں کہتا کیونکہ اب ہمارا ید آتما سے ہے آتمک شکتیوں سے ہے آتمک ید ہے تو ہمیں گناہوں کو مارنا ہے بولنا ہے ان کے خلاف کناہوں کے خلاف لوگوں کے خلاف نہیں ہالیلویا تو نہیمیہ نے جب دیکھا کہ فاتک جلے شہر پناہ ٹوٹی ہے اپنی جواب کو خطرے میں ڈال کر راجہ کے سامنے اداس من سے گیا اور راجہ کے سامنے اداس مو سے جانے کا مطلب تھا کہ راجہ کی انسلٹ کرنا اس نے کہا تو روگی تو نہیں اداس کیوں ہے اس نے کہا راجہ میں اداس ہوں کیونکہ میرے پرکھوں کی جہاں کبرے ہیں وہ نگر دردشہ میں ہے اس کو معلوم ہو گیا کہ اس کو بھیجنا پڑے گا اس نے من بنا لیا رانی پوچھتی ری کب آئے گا کب آئے اس نے کا آجام گا اور وہ گیا اور اس نے کام شروع کیا وہاں کے جو لوگ تھے خاص کر امیر لوگ وہ قطراتے تھے سیوہ کرنے کے لئے ان کے بزنس تھے انہوں لگ سیوہ کریں گے تو کوئی پولٹیکل پنگا نہ ہو جائے کچھ پولٹیکل لوگ خلاف نہ ہو جائیں دھندہ بند ہو جائے گا بزنس پہ کوئی فکر نہ پڑے تو نہ میں نے ڈانٹا اپنے بھائیوں کوئی سے بیاز لیتے تھے نہ میں نے ڈانٹا کام نہیں کر تھے نہ میں نے ڈانٹا انہوں نے ایک کیا اور کام کیا باون دن کے اندر پرمیشو نے شہر پناہ کو بنایا مل کے کام کیا یاج کو نے کام کیا لوگوں نے کام کیا ایک تلوار ایک ہاتھ پہ کانڈی لے کام کیا ایک ہاتھ سے بناتے تھے ایک ہاتھ سے رکشہ کرتے تھے دن رات کام کیا نہیں میں نے سارے غلطیاں جو ہو رہی تھی ان کو دور کیا لوگ ٹائت پہ نہیں کرتے اس نے کام کیا ہالیلویا آپ کیا کام کر رہے ہیں کیا آپ ایڈ کر رہے ہیں خدا کے گھر میں یا مائنس کر رہے سب ٹریک کر رہے ہیں آپ ایڈ کیجئے پرمیشور کے گھر میں کام کیجئے وہ کیجئے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں کیا ایسا step لیجئے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں لیا پھر دیکھو ہوتا کیا ہے پرمیشور میں محسوس کر رہا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں میں spirit میں جو دیکھ رہا ہوں آپ کے ways جو ہیں خدا وند اوپن کرے گا راستے کھولے گا کیونکہ انوانٹی کو محسوس کر رائٹ نہ اپنی باڈی کے ہو اور میں دیکھ رہا ہوں خدا وند بڑے راستے آپ کی لائف میں کھولے گا لیکن آپ کو کام کر نہ ہو پاولوس نے کہا وہ کلیس ہیں جنہوں نے کام کیا ہے جنہوں نے درشن میں سہائتہ کی ہے خدا تمہاری گھٹیوں کو مہمہ سہیت پورا کرے گا مہمہ سہیت بیزتی سہیت نہیں لوگوں کو ضرورت ہوتی تو جب مانگتے دس ضرورت سے بیزتی ہو ہو کے ملتا ہے خدا کہتا جب تجھے ضرورت ہوگی میں مہمہ سہیت ہوں گا انسلٹ نہیں ہوگی تری گلوری فائی ہوگی تو میری مدد کو لے آمین آمین مدد سب لے لیتے لیکن کئیوں کو انسلٹ ہو ہو کے ملتی خدا کہتا تجھے انسلٹ ہو کے نہیں جب گلوری فائی ہو کے مدد ملے آمین تعریف کرو زور سے زور سے ہالیلویہ ہالیلویہ اب آپ کو یہ بات سمجھ نہیں کہ میں انڈیویجولی ویکتی کے دروپ سے کیا کر رہا نہیں میں ایک ہائیس پوزیشن کو چھوڑ سکتا ہے کمفرٹیبل پوزیشن کو چھوڑ سکتا ہے ایسی جگہ جہاں اس کو جان کا ڈر تھا بہت سے لوگوں نے کریس لوگوں نے بھی پیسہ لے کر اسے مروانا چاہا آپ دیکھتے جب آتما کا کام کرتے تو کریس لوگ جو سیوہ کرتے وہ بھی کئی پر خلاف بولتے سدوکی اور فریسیوں کو پورے کپڑے ڈال ڈال کر جو رہتے تھے وہ بھی خلافت کرتے پویتر آتما کے کام کیوں کیونکہ آپ کچھ ایسا کر رہے ہو جو شیطان کو پسند نہیں آپ کچھ ایسا بنا رہے ہو جو شیطان کو پسند نہیں حالیلوی آپ کو یہ بات ندھیان رکھنا ہے آپ کو وقتی روپ سے جانا ہے اور خدا برکت دے گا اور آپ لوگوں کو پش کرنا ہے جب آپ لوگوں کو دیکھیں ایسی ماروتی کار کے سمبان دیکھیں جس کی بیٹری ختم ہو گئی بس لوگوں کو دیکھ کے آپ کو لگنا چاہیے کہ بس ایک دھککہ لگانا ہے جس دن وہ چرچ آگیا ایک بار آپ دو بار تین بار لوگوں کو لے آئے سات بار لے آئے اس کے بعد آپ فری ہو جس حالت میں ہوں آپ کو سمبان چار دینا ہے آپ بیڈ پہ کیوں نہ ہو دوکٹر نے بڑا تین مہین تیرے پلستر لگا چلنا نہیں فون پہ سمبان سمبان چار کوئی exception نہیں کوئی excuse نہیں آپ کو دینا ہے یہ آپ کی میجر بلاہت ہے خدا وند آپ کو اس راستے بے لے جانا چاہتا ہے جہاں اتم پدار آپ کے لئے پڑے ہیں وہ آپ کی help کرنا چاہتا آپ برکت دینا چاہتا ہے بس یہ طریقہ یہ ہے برکت لینے کا طریقہ اور کوئی نہیں میں آپ کو طریقہ بتا رہا تائت نہیں بہت بہنا نہیں ہے ان کی لائف میں ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ کو بیٹر ہونا ہے آگے بھڑھ سکتا ہے اگر آپ سو سماجر کی سیوہ میں ہیں اگر آپ بونے کی سیوہ میں ہیں اگر آپ پریئر میں ہیں اگر آپ فاسٹنگ میں ہیں ہالیلویہ میرا وشواس ہے کہ آپ اس کو سیریسلی لیں گے اور ڈھیٹ نہیں ہوں گے جیزس نے